راجہ اویل کے راج محل کے باہر اس وقت میری موجودگی ہے اس پورے کی پورے حصے میں ایک وقت پر ان کا سامراج جی ہوا کرتا تھا لکھیم پور کھیری کی بڑی پہچان ہوا کرتی تھی لیکن بدلتے اور گرزرتے وقت کے ساتھ اس حصے میں ایسا داگ بھی لگا جس کو آج تک لکھیم پور کھیری دھو نہیں پایا ہے اوکٹوبر دو ہزاری کیس میں یہاں کسانوں کے اوپر تھار گاڑی جس طرح سے چڑھائی گئی اس کے بعد اس حصے کی پہچان بدل گئی کینڈریک گرہ راججی منتری آجہ میسٹرہ ٹینی کے بیٹے آشیش میسٹرہ عرف مونو کے اوپر گنبیر آروپ لگے ان کو جیل ہوئی لیکن اب ان کی رہائی جس کو لے کر لکھیم پور کھیری کی سیاست گرما گئی ہے آپ کو بتاتی چلے کہ سال دوہزار سبترہ میں یہاں کی آٹھو کی آٹھو سیٹے بی جے پی کے خاتے میں گئی تھی لیکن اس بار کی پرستی کیا کہتی ہے کسان کتنا بڑا مددہ ہیں اور آشیش میسٹرہ ٹینی کی اور سے عرف مونو کی اور سے جو کارنامے کیے گئے اس کا کتنا اثار اس پورے حصے میں ہے آج پرتال اسی بات پر منڈو کی ینتر پر آدھارت اس منڈر کو ایک نظر سے دیکھئے اس کی چھوی آنکھوں کی راستے من میں نہ بس جائے تو کہیے گا اس منڈر کے پتھروں میں دو سو برس کا اتحا سنجویا ہوا ہے اس کے سائے میں بازتو پریکلپنا کپلا کے مہان تانترک کی کلاکاری رچی بسی ہے منڈر کے سامنے منڈھک کی آکار کا یہ سوروپ آپ کو اچرج میں ڈال دے گا یہ لکھیمپور کھیری میں اویل کسبی میں ستت وکھیات شب منڈر ہے اسے منڈھک منڈر بھی کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ چاہمان ورنش کے راجہ بکش سنگھ اس انوکھی منڈر کا نرمان اس لیے کرائے تھا تاکہ علاقے میں سوخہ اور باد جیسی آپدائیں نہ آئیں بھلا میڈھک منڈر بھی ہوتا ہے لیکن لکھیمپور کھیری میں میڈھک منڈر ہے مانڈک تنتر پر اس کو بنائے گیا ہے دو سو سال گزر چکے ہیں لیکن تمام شدھالیوں کو یہ اپنی اور آکرشت کرتا ہے ویسے تو بھگوان شب یہاں پر وراجبان ہے نندی آپ کو کھڑے دکھائے دیں گے لیکن آپ کو بتاتے چلیں جب اس منڈر کا نرمان کروائے گیا تھا تو اس وقت یہاں پر رہنے والے لوگوں کی ایک ہی پرارتنا تھی کہ بھگوان شب ان کے دکھوں کو ہریں اور یہاں پر سوکھیوں اور باد جیسے جو اس ستی ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے میڈھک منڈر کیوں کہا جاتا ہے اس کو میڈھک کی پیٹ پر بنا ہوا ہے میڈھک منڈر اس لیے اس کا نام میڈھک منڈر ہے کس نے بنوائے تھا یہ راجہ بک سن نے بنوائے تھا کون سے کتنے سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے اس کو بنے ہوئے سن اٹھارہ سو میں بنا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں اکیلا ایسا منڈر ہے جہاں میڈھک پوجے جاتے ہیں اور نندی یہاں بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہوئے ملتے ہیں لیکن اس سے بھی اچرچ بھری بات یہ ہے کہ یہاں منڈر میں شیولنگ کا رنگ بدلتا رہتا ہے مہدیو کی مہیمہ مہدیو ہی جانے ہمارا جو میڈھک منڈر ہے میڈھک منڈر جو ہے یہ تانترک ہے یہ جو ہے آپ کے میڈھک منڈر اس کے مگرمچ آپ کا کمل اس کے اوپر یہ منڈر بنا ہوا ہے یہ تانترک ہے اس کا بہت دیشوں میں سبھی جگہ نام اس کا ہے بڑا اس کا مہتو ہے میڈھک منڈر کی مانتہ ایسی ہے دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں کانپور سے دمپتی آئے ہوئے ہیں ان سے ہم باتشیر کرتے ہیں آپ کانپور سے یہاں پر درشن کیلئے آئے ہیں ہم لوگ ہر سال کانپور سے یہاں پر آتے ہیں کیونکہ اس منڈر کی ایک الگ سی مانتہ ہے ہم لوگوں کا اپنا پاسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب 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 جو مانا ہے وہ یہاں پر پورا ہوا ہے کوئی لگتا ہے کہ یہاں دو سال پورانا منڈر ہے اور ہم لوگ جب بھی آتے ہیں تو منڈر پوری ہو جاتی یہاں منڈر کی مہانتہ کے سیکڑوں کس سے ہیں وہ اسی لیے کیونکہ اس کی بناوٹ ادبوت ہے کہا جاتا ہے کہ یہ منڈر میڈھک کی پیٹ پر بنا ہے میڈھک کے نیچے مگرمچ اور میڈھک کے چہرے کے پاس مچھلی دکھتی ہے منڈر کی بھویتہ سے باہر نکلیے تو لکھیمپور کا کھلا آسمان باہی فیل آئے آپ کا سواگت کرتا ہے اور دیکھتے ہیں کچھ مشقت پسند لوگ آدھونک مشینوں کے ساتھ دیکھیں دھان سے چاول نکالا جا رہا ہے ہم نے یہاں کے لوگوں سے بات چیت کی آپ لوگوں کے لئے اچھی سرکار کونٹی ہے سرکار میں لئے بہت بڑی آئے جو ہے سائیکیل سائیکیل پر دھان رکھیا ہے تو سائیکل اچھی ہے ہاں اچھی سائیکل ہے آپ لوگوں کے لئے اچھی سرکار کونٹی ہے سرکار ہم آگے بڑھ چلے اور پہنچے یہاں جہاں ہلورے لیتی شاردہ لکھیمپور کے چنانوی پرتیاشوں کے تھا لے رہی ہیں خوبصورت شاردہ بیراج کو لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں اور اس کی سندرتہ میں رم جاتے ہیں